اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی مزیدار افغانی پلاو کی ریسیپی بتاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان اور جلدی بن جائے گی اور بہت لذیذ ہوگی تو آپ ضرور ٹرائی کریے گا ٹھیک ہے اور مجھے بتائیے گا کیسی بنی اور بہت ہی آسان ہے اور بہت کم انگریڈنٹس رہے ہیں اس میں تو جلدیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے فرائی پن دے لیں ایک تھوٹا اس میں دو ٹری سپون میں نے گھیل ڈالا ہے آئل بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے دو گاجر اس کو لمبائی لمبہ لمبہ کار لیا تھا بارک بارک یہ دو انچ تقریباً سائز ہوگا اس کا تو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لمبی لمبی کار لیجئے گا اور ایک تقریباً ایک مٹھوی یعنی کتنا دو تین ٹیبل سپون بھر کے جو بھی کشمش دے لی تھی میں نے وہ اور اس کو فرائی پن میں ڈال کے آپ ہلکا سا سوٹے کر لیں گے تھوڑا سا سافٹ ہو جائے گاجر ٹھیک ہے اور اس میں میں نے ایک تی سپون شگر ڈال لی ہے اگر آپ کو ضروری نہیں ہے آپ ڈالیں آپ کو ڈالنا ہے تو ڈالنے نہیں تو ایسے بھی یہ اچھا لگتا ہے اس کو ایسے بڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے یہ اس کو پھر جب یہ ساپٹ ہو جائے تھوڑی تو آپ اس کو چلے سے اتار لیجئے گا رکھ دیجئے گا اور جو ہے اب ہم پلاو بنائیں گے ایک پتی میں میں نے تقریباً ڈیڑھ سے دو کپ آئل لیا ہے ٹھیک ہے اس آئل میں میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز ڈال دی ہے براؤن ہونے کے لیے یہ براؤن ہو جائے گی پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے چاول میں نے ایک گھنٹے سے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں تقریباً سوہ کلو چاول ہے میرے ٹھیک ہے اچھے والے چاول لینے آپ نے لمبے باسماتی اچھے والے لینے بہت ٹھیک ہے پھر یہ میرے پاس یقنی رکھی ہوئی تھی پہلے سے میں نے بنایا تھا پہلے بنا چکی تھی افغانی بلاو تو سب کو بات پسند آیا تھا اور یہ یقنی بچ گئی تھی جو میں نے سنبھال کے رکھ دی تھی فریز کر دی تھی تو یہ میرے کام آگئی ہے آپ لوگ تین بڑے بڑے اس طرح سے دو تین پیسز دے لیجئے تقریباً ایک ایک پاؤ کے تو بڑے بڑے پیس گوش کے بیف کے تو وہ مٹن کے لیجئے کہ مٹن کی بہت مزیدار بنتی ہے اس کو آپ یقنی نکال لیجئے گا دو بھنٹے تک جو اس میں بلکل گوش گل جائے اس وقت تک اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے صرف نمک ڈال کے بنانا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون ڈال لیجئے گا اور ادھرک لسن میں نے ڈالا تھا کیونکہ میں تھوڑا سا ٹیسٹ چاہ رہی تھی اس میں اور ادھرک لسن مجھ اچھا رکھتا ہے اور گرم مسالہ تو میں نے وہ نکال لی تھی تو آپ چاہیں تو ڈال دیئے گا اور نہیں تو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اور نمک اپنے حساب سے پھر جب ایک بوائل آ گیا یقنی میں تو ہم نے ہی چاول ڈال دیئے تھے اور بیس منٹ کے لیے سے ڈھگ دیا تھا ٹھیک ہے ایک انچ اوپر ہونا چاہیے چاول سے یقنی آپ کی تو آپ کی چاول بلکل صحیح بنیں گے ٹھیک ہے پھر وہ بیس منٹ کے بعد دیکھیں یہ چاول میرے اچھے سے بن گئے ہیں نمک اپنے حساب سے ڈالنا اس میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں یہ تو آپ ضرور بنائیے گا بہت اچھے اچھے خوش ہو آ رہی ہے اس کی آپ بہت مازے کے بنیں گے یہ آپ کے ٹھیک ہے تو آپ کو یقنی کے میں نے تاریخیں بتا دیا ہے بلکل اسی طرح سادیسی یقنی بنے گی مٹن کی تو بہت ہی لازیز بنے گی تو آپ ضرور ٹرائی کریے گا اسے اور ٹھیک ہے میں اس پہ جو ہے اس کے جب یہ اس کو آپ اس طرح سے نکال لیں گے اور اس پہ یہ سجاوٹ کر دیں گے اس طرح سے یہ گاجر اور کشمش جو ہم نے بنایا تھا اس پہ اور پھر اس کے وہ جو گوش کے جو آپ یقنی میں سے گوش نکال لیں گے تو وہ اس کے اوپر آپ سجا دیں گے لیکن میرے پاس پچھلی دفعہ میں نے ایسے ہی کیا تھا کہ بنایا تھا اب جو ہے گوش نکال صرف یقنی تھی تو میں نے اس کے لئے بار بیکیو بنایا تھا تو یہ بار بیکیو ڈیفرنٹ بنایا تھا پلیٹر تو وہ اوپر سجا دیا تھا میں نے آپ افغانی ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو اسی طرح آپ کو پلیٹر کے ساتھ بھی ملتا ہے افغانی پلاو تو بالکل سیم ویسے ہی بنایا ہے ویسے ہی ٹیسٹ آیا ہے اس کا افغانی پلاو جیسا ریسٹورنٹ جیسا تو آپ جو ہے ضرور ٹرائی کرجئے گا مجھے فیل بیک دیجئے گا کیسا بنا ہے میں انتظار کروں گی اور جس میں چینل سبسکرائب نہیں کریے وہ بھی کر دیں اور جو ہے یہ بار بیکیو کی ریسپی آنے والی ہے آپ لوگ انتظار کریے گا بخریت بھی آنے والی ہے تو اس لئے میں نے آپ کو یہ ریسپی میں جو ہے ویڈیو ڈالنی ہے اپلوڈ کرنی ہے کچھ دن میں ہی کروں گی میں تو آپ لوگ ضرور دیکھیں جو میرے بار بیکیو کی ریٹر اور جو ہے پھر آپ لوگ مجھے ویسے ہی بار بیکیو بنائیے گا بخریت پر دعوتوں میں آپ کے بہت کام آئی گی یہ ویڈیو ٹھیک ہے انشاءاللہ بار بیکیو کی ریٹر کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ